دوستو ریٹرو شاویز کے یادو کے روحانی قصے میں آپ سب کا دل سہ سواگت بات کریں گے آج محمد رفی صاحب کے گائے حسرت جہ پوری جی کے لکھے اور میوزک کمپوزر شنکر جہ کشن جی کے کمپوز کیے ہوئے ایک ایسے گانے کی جو شاید سو سال میں ایک بار ہی بنتا ہے ایسا گانا جو ہر انسان نے سنا ہوگا ضرور سنا ہوگا بات ہے 1966 میں ریلیز ہوئی فلم سورچ کی ٹی پرکاش راؤ اس فلم کو بنا رہے تھے اور اس فلم میں میوزک دے رہے تھے شنکر جہ کشن جی اس زمانے کی سپر ڈپر ہٹ جوڑی اس جوڑی کا فلم میں میوزک ہونے کا مطلب ہوتا تھا کہ فلم ہٹ سپر ہٹ ہو جایا کرتی تھی کیونکہ ان کا میوزک ہر انسان کے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا تو جب اس فلم فلم سورچ کی شوٹنگ چل رہی تھی مدراز یعنی کے چننائی میں اور وہاں پر حسرت جہ پوری جی اور شنکر جہ کشن جی یہ سب لوگ ساتھ میں تھے تب حسرت جہ پوری کو ایک عجیب و غریب سیچویشن دے دی گئی جو کی کافی مشکل سے بھری تھی سیچویشن کچھ اس طرح سے تھی کہ جنگل میں راج کمار ہے اور وہ اپنی راج کماری کا انتظار کر رہا ہے اور انتظار کرتے ہوئے وہ راج کمار وہاں پر ہواوں سے فضاؤں سے پھولوں سے پتوں سے پیڑوں سے ہر چیز سے بس یہی بات کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب آنے والا ہے تو یہ سیچویشن دے دی گئی حسرت جہ پوری جی کو اور شنکر جہ کشن جی نے ان سے کہا کہ کچھ ایسا گانا بنانا کچھ ایسا الفاظ لکھنا کہ گانا بننے کے بعد پریوں تک کو پسینہ آ جائے پریوں کو بھی پسینہ آ جائے کچھ ایسا لکھنا اب حسرت جہ پوری جی سوچنے لگے کہ آخر میں یہ ایسا گیت بناوں کیسے انہوں نے بہت سوچا اپنے ہوتیل میں جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے ٹہلنے لگے ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا کچھ نظر نہیں آیا کہ آخر وہ اس گیت کی سٹارٹنگ کریں تو کیسے کریں گانا لکھنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی مکھڑا کیا دیا جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ پروگرام بنا کہ چلو کسی پارٹی میں چلتے ہیں حسرت جہ پوری جی تیار ہو گئے اور شنکر جے کشن جی کے ساتھ رات کو ایک پارٹی میں جانے کا پروگرام بنایا جب سب لوگ پارٹی میں پہنچے تو وہاں حسرت جہ پوری جی بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تب ایک خوبصورت حسینہ ایک لڑکی حسرت جہ پوری جی کے پاس آئی سلام کیا اور وہاں سے چلی گئی حسرت جہ پوری جی نے سلام کا جواب تو دے دیا مگر ان کے دماغ میں ایک بات آ گئی اس حسینہ کا اس لڑکی کا سلام کرنا اور حسرت جہ پوری جی کا سلام کا جواب دینا کیا ہوا کہ گانے کا مکڑا ہی بن گیا بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے حسرت جہ پوری جی نے یہ مکڑا لکھنے کے بعد پورے گانے کو مکمل لکھ دیا بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے اور یہ گانا بن کر تیار ہو گیا اور تب میوزک کمپوزر شنکر جے کشن جی نے بلایا اس ٹائم کے سپر ڈوپر ہٹ سنگر محمد رفی صاحب کو رفی صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس گانے کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا اور اپنی میلوڈیس مکملی آواز میں اس گانے کو بہت ہی شاندہ طریقے سے گا کر عمر بنا دیا یہ گانا جب ریکارڈ ہوا اس کے بعد جب لوگوں کے سامنے آیا تو یہ گانا سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوا ہر انسان اس گانے کا دیوانہ ہو گیا تھا یہاں تک کی ایک بار انیس سو نبے میں جب فلم فیر کا آوارڈ فنکشن چل رہا تھا تب بھی اس آوارڈ شو میں اس گانے کو بجایا گیا تھا اور اسی سال محمد رفی صاحب کو اس گانے کی لیے بیسٹ میل پلی بیک سنگر کا فلم فیر آوارڈ بھی ملا یہ گانا بہت بڑا ہٹ ثابت ہوا تھا اور یہ فلم بھی بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی حسرہ جیپوری جی کے لکھے ہوئے کمال گیت نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی اس گانے کی پپولارٹی یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے جب ہندی سینیما کو سو سال پورے ہوئے تھے ہنڈرڈ ائر کمپلیٹ ہو گئے تھے تب بی بی سی نے ایک پول کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تب سے لے کے اب تک پورے سو سالوں میں سب سے اچھا گیت کون سا ہے تو جس گانے کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے وہ یہی گانا تھا محمد رفی صاحب کا گایا ہوا حسرہ جیپوری جی کا لکھا ہوا اور شنکر جی کشن جی کا میوزک سے سجایا ہوا بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ پپولارٹی تھی اس گانے کی جو کی آج تک قائم ہے یہ سارا قصہ حسرہ جیپوری جی نے اپنے ایک انٹرویو میں شیئر کیا تھا یہ میں نے قصہ وہی سے لیا ہے دوستو اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا چینل بننا ہی ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا